نظرات آپ سم رہے ہیں رضوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور سلح کلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بانا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں وارسوٹ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ فائی سیون فور فور وان سکس وانسلیم علیہ حبیبہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدر جلاس استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد انور صاحب زیدہ مجدکم العالی اسٹیٹ پر تشیفتے ہوئے حضرت علامہ مولانا وکیل احمد صاحب اسباہی حضرت مولانا محمد عمر صاحب قادری رزوی دیگر معزز علماء اہل سنت شعرائے کرام حضرین جلاس آج کا یہ جلسہ آج کی یہ تقریب در حقیقت تین بہتی ہوئی نہروں کا سنگم ہے ایک نہر جس سے معرفت کے دھارے پھوٹ رہے ہیں عرص مبارک ہے یہ حضرت شاہ نعیم احمد قابولی رحمت اللہ تعالی جو خلیفہ ہیں سیدنا سرکار خاجہ غریب نواز علیہ رحمت و عزوان کے دوسری یہ تقریب ہے اس تقریب کا تعلق سیدنا سرکار خاجہ غریب نواز علیہ رحمت و عزوان کا جشن اور یہ دونوں تقریبیں یہ دونوں نہریں جہاں جا کر کے مل رہی ہیں اس تقریب کی روح کا نام ہے میراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ بڑی اچھی بات کہی ہے کسی عاشق نے کہ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سبحان اللہ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا ان کی معراج کے وہ اپنے خدا تک پہنچے میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا ہی زندہ جعوید اور بہت ہی ہوش و گوش والا مجمع ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے کی طرف سمٹ آتے تو جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھوڑا سا ادھر سمٹ جاؤ بھائی پیچھے لوگ کھڑے ہیں انہیں بھی بیٹھنے کا موقع دیجئے پیچھے والے ذرا آگے بڑھ جائیے لوگ کھڑے ہیں پیچھے کے وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو انہیں جگہ ملے آگے بڑھ جائیے ذرا سا اٹھ کے بھی آ سکتے ہیں گھسکے بھی آ سکتے ہیں جس طرح چاہیے کروڑ بدل کے بھی آ سکتے ہیں عاشق کے لیے بہت ساری رخصتیں ہوتی ہیں اگر آپ پہ عشق کا غلبہ ہو جائے غائے درجہ آپ مبتلائے عشق ہو جائیں تو بہت ساری رخصتیں آپ کو میسر آ جائیں گی آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جس پہ غلبہ ہو جائے عشق کا اب اس پہ غلبہ ہی جب ہو گیا تو اب بہت ساری قید و بند سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس میں روزے کا سجدہ ہو کے تواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے سبحان اللہ اس لیے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا جو ادھر ادھر لوگ ہیں انہیں محفل میں بیٹنے کا موقع دیچیے اور جو والینٹیئرز حضرات ہیں جو جلسے کے منتظمین اور عراقین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے قریب جا کر ان سے گزارش کریں کہ بھائی یہ فرش آپ کے لیے بشایا گیا ہے یہ چاندنی آپ کے لیے بشائی گئی ہے یہ یہاں سے وہاں تک پوری زمین کو سفیدی سے پرنور کیا گیا ہے آپ کے لیے آپ یہاں تشریف رکھئے تو اگر جلسے کے ذمہ داران گزارش کریں گے تو یہ سب کے سب آپ کے مہمان ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بیٹھ کر کے سنیں گے اور کب تک آپ کھڑے رہیں گے ابھی ہماری تخریر ہوگی پھر اس کے بعد ایک ناتیہ دور چلے گا اور اس کے بعد بڑے دور سے آئے ہوئے خطیب مہمان حضرت مولانا مفتی محمد شہریار صاحب خلیفہ تاجو شریعہ وہ تشریف لا چکے ہیں ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے کھڑے رہیں گے آپ پیروں میں ہمارے تکلیف ہوگی آرام سے بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے سکون کے ساتھ تشریف کیے اپنے علماء کرام کے بیانات کو سمات فرمائیے آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے ہم اور آپ مل کر اپنے عرصار جہان کی آقا و داتا مکہ کی سرکار مدنی تاجدار احمد زی و خار دونو عالم کے مالک و مختار سید عبرار و اخیار جان کائنات و روح دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہائیت کی عدب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ سیدینا و نبینا و مولانا محمد و علیہ سیدینا و نبینا و مولانا محمد مقدین الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم علیہ صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اجازت آپ حضرات دے دیں تو دو تین شیر میں بھی نا شریف کے سنا دوں سنا دیا جائے بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہ ہم صلی و صلی علیہ سیدینا و حبیبنا مولانا محمد و آلہی و صحبی و صلی مطلع حاضر ملازع فرمائیے علفتوں کے چراغ جلتے تھے صرف علماء ہی نے سمجھا یا کچھ آپ کے بھی سمجھ میں آیا تو جب تک دھکا نہیں دیا جائے گا یہ گاڑی نہیں چلے گی آپ کی یہ بنارس ہے بڑے بازوق لوگ ہیں شیر سننے میں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ خوشزوقی مشہور ہے اہلِ بنارس کی تو کچھ تو لاج رکھی ہے جتنی شہرت ہے آپ کی مطلع پھر سے حاضر کر رہا ہوں ملازع فرمائیے علفتوں کے چراغ جلتے تھے علفتوں کے چراغ جلتے تھے علفتوں کے چراغ جلتے تھے جس طرح سے نبی نکلتے تھے سباہ اللہ سباہ اللہ جس طرح سے نبی نکلتے تھے جس طرح سے نبی نکلتے تھے شیر ملاحظہ فرمائیں چاند و سورج بلائیں لیتے تھے چاند و سورج بلائیں لیتے تھے جب نبی جب نبی کروٹیں بدلتے تھے سباہ اللہ سباہ اللہ جب نبی نعرے تقدیر نعرے رسال جس طرح سے جس طرح سے نکلتے تھے جس طرح سے جب نبی نکلتے تھے کروٹیں بدلتے تھے اور یہ شیر اس سرزمین کو خیال میں رکھئے جس سرزمین پر ہمارے اور آپ کی آقا و مولا صل اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے تشریف فرما ہے اسے تصور میں بسائیے مدینہ پاک کو اور یہ شیر ملازہ فرمائیے یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے اس زمین پر حضور چلتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس زمین پر حضور چلتے تھے دروش شریف پیش کریں اللہ مسلم سیدنا و نبینا محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ وآلہ و بارک صلی اللہ 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 تو سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں اس روحانی شخصیت کے قدموں پہ اس روحانی شخصیت کی بارگاہ میں جنہیں پورا محلہ اہلِ بنارس حضرتِ خاجہ نعیم احمد قابلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سیدنا سرکارِ خاجہ غریب نواز اللہ علیہِ رحمت و رضوان کی نسبت ان کی ارادت ان کی خلافت حاصل کر کے ظاہر ہے کہ جب کابل کی سرزمین سے یہ چلے ہوں گے جب کابل سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہوگا تو پہلے یہ سرکارِ غریب دواز کے قدموں پہ حاضر ہوئے ہوں گے غریب نواز کی نگاہِ توجہ سے ان کی نگاہِ معرفت سے اپنے سینے کو پرنور بنایا ہوگا ان کی ارادت و غلامی سے اپنے کو مسرور کیا ہوگا تب کہیں جا کر سیدنا خاجہ غریب نواز علیہِ رحمت و رضوان کے فائض کا چشمہ لے کر اجمیر شریف کی سرزمین سے سیدنا خاجہ غریب نواز کی رضا مندی اور ان کے ارشاد پر ان کے حکم پر ان کی عطاعت پر ان کے ارشاد فرمانے پر اجمیرِ معلہ کی سرزمین سے آپ پور بھی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اجمیرِ معلہ کی سرزمین سے چلنے والا سرکارِ خاجہ غریب نواز کا یہ فرستادہ سرکارِ خاجہ غریب نواز کا یہ آنے والے فرستادے حضرتِ خاجہ نعیم احمد قابلی رحمت اللہ علیہِ پور بھی ہندوستان کا سفر فرماتے ہیں اور چلتے چلتے بنارس کی سرزمین جس کی جس کا کفر جس کا شرح جس کی بدعقیدگی اور جس کا بد مذہب ہونا عرصہِ دراز سے دنیا پر آفتاب کی طرح روشن ہے حضرتِ خاجہ نعیم احمد قابلی نے جب بنارس کی سرزمین پر قدم رکھا ہوگا اس وقت نہ یہ آبادی ہوگی اس وقت نہ یہ مجمع ہوگا اس وقت نہ اتنے لوگ ہوں گے نہ بنارس کی سرزمین پر اتنے کلمہ گو ہوں گے اس لئے کہ سرکارِ خاجہ غریب نواز ہی جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آئے تو اس وقت بھی ہندوستان کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑی گنی اور چنی نظر آتی تھی یہ تو سرکارِ خاجہ کا کرم ہے یہ خاجہ غریب نواز کی روحانیت ہے کہ انہوں نے اتائے رسول بن کر اپنی ایمانی طاقتوں کے سہارے اپنے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر اپنی روحانی تصرفات سے اس دنیاِ کفر و شک پر ایمان و عقیدے کا پھول کلایا ہے اس بنجہ سرزمین کو چائلنج کیا اور اشارت فرمایا سنو سات سمندر اس پار سے ایک نبی کا غلام آیا ہے ایک نبی کا چاہنے والا آیا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ سرکارِ خاجہ غریب نواز ایسے دور میں تشریف لے آئے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں شمشیرے بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ سپاہی بھی تھے مسلمانوں کو حکومت کرنے کا طریقہ بھی معلوم تھا اور مسلمانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو کر کے اُسے فتح کر لینے کے سلی کے بھی معلوم تھے لیکن سرکارِ خاجہ غریب نواز کی جب صیرت پر ہماری اور آپ کی نظر جاتی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غریب نواز کوئی بہت بڑے سپاہیوں اور لشکروں کو لے کر کے نہیں آئے تھے چند فقراء کی جماعتیں تھی چند خاصانِ خدا کا ایک گروہ تھا چند نمازیوں کی ایک جماعت تھی چند سجدہ کرنے والوں کی ایک تولی تھی غریب نواز کے چند عقیدت مند تھے جو اسلام کی نشر و اشاعات کے لیے مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے بھارت کی سلزمین کا روح کر رہے ہیں اور یوں ہی نہیں کر رہے ہیں نبی کے ارشاد پر کر رہے ہیں مصطفیٰ کے فرمان پر کر رہے ہیں اور جب بات آئی ہے سرکارِ خاجہ غریب نواز کے سفر کی تو خود میرے خاجہ ارشاد حرماتے ہیں کہ میں نے جب پیر و مرشد کی اجازت سے جب میں نے سرمین شریفین کی حاضری دی اور جب مدینہ طیبہ کا میں نے روح کیا نبی کے روزے پر حاضر ہوا تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے معین الدین تمہیں پورپ کی طرف سفر کرنا ہے اور بھارت کی سرنمین پر اسلام کا چراغ روشن کرنا ہے نبی کی آتا بن کر مصطفیٰ کا کرم بن کر نبی کی نصرت بن کر نبی کا پیغام بن کر نبی کا ارشاد بن کر سرگاہ سیدنا خاجہ غریب نواز نے اپنا سفر شروع کیا اور اس روحانی سفر میں ان ملکوں کا سفر کیا جہاں صدیوں سے اسلام کے جھنڈے بلند ہو رہے تھے صدیوں سے اسلام کی شمع روشن تھی ایران سے گزرے اور اسلام سے گزرتے ہوئے افغانستان کی سرنمین پر آپ نے قدم رکھا ارشاد فرماتے ہیں میرے خاجہ کہ جب میں افغانستان کی سرحد میں داقی ہوا تو دیکھا کہ وہاں کا ہر گوشہ اسلام کی شمع سے روشن نظر آ رہا ہے بیشتر افغانستان میں مساجن نظر آ رہی ہیں نمازی نظر آ رہے ہیں داڑھی والے نظر آ رہے ہیں توپی والے نظر آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں سرکار خاجہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے شہر میں قیام کیا جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی میں نے بھی وہاں سکونت تک تیار کر لی میں مسافر تھا میں اپنے خرچ کے لیے اپنے زادہ راہ کے لیے اتنے زادہ توشے نہیں رکھتا تھا میرے دل میں آرمان جاگا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے میں اس میں شریک ہوں گا میں اس میں ہاتھ بٹھاؤں گا فرماتے ہیں میرے خاجہ کہ میں نے مزدور کی حیثیت سے فی سبی اللہ میں نے مسجد کی خدمت شروع کی ایجے اٹھا اٹھا کر کے لاتا تھا دیواریں کھڑی ہو رہی تھی دیواریں چنی جا رہی تھی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی جو اس وقت اس مسجد کے تعمیر کرنے کے اس زمین کے اور اس مسجد کے جو متولی تھے بنامِ حاجی وہ شخص مشہور تھا تمام کے تمام مزدور اسے معزز طریقے سے حاجی صاحب کہ کے بولاتے تھے سرکارِ خاجہ غریب نوات فرماتے ہیں اب میری حیثیت مزدور کے ہو گئی تھی میں دو دو سواب لے رہا تھا پہلا سواب تو یہ تھا کہ میں نے نیت کر لی تھی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کروں گا فی سبیل اللہ کروں گا تو مجھے اس کا بھی سواب مل رہا تھا مگر چونکہ میں مسافر تھا تو جو اس مسجد کے متولی تھے انہوں نے مزدوروں کی صرف میں میرا بھی نام دچ کر لیا تھا تو شام کو رزقِ حلال مل جایا کرتا تھا اور میں اس سے اپنے دا لوٹی کا انتظام بھی کر لیا کرتا سرکارِ خاجہ فرماتے ہیں کہ جب دیواریں اوپر اڑ گئیں اور جب قبلے کی سمد کی دیوار دونوں طرف سے آ کر کے محراب کے قریب پہنچ گئی تو جو حاجی ساہا متولی تھے انہوں نے جو معمار تھا آج کے زمانے میں کہیے کہ جو انجینئر تھا اور بنارس کی زبان میں کہیے کہ جو استاد تھا اسے قریب بلایا اور بلانے کے بعد مسلح کا ڈائریکشن دیا کہ محراب اس جگہ بنے گی مسلح امام کا یہاں رہے گا یہ اس کا رخ ہے یہ اس کی سمت ہے سرکارِ خاجہ غریب نواز مزدور تو تھے ضرور لیکن دل میرے خاجہ کا ایسا روشن تھا زمین ایسا روشن تھا سرکارِ خاجہ کی روحانیت اتنی بلند پایا تھی کہ حاجی صاحب جو ڈائریکشن دے رہے تھے وہ مسلح کی سمت قبلے کی طرف سیدھی نہیں جا رہی تھی تھوڑی ترچی تھی میرے خاجہ فرماتے ہیں کہ میں انٹر فیئر میں نے کیا مداخلت میں نے کی اس مشورے میں اور میں نے کہا کہ بھئی حاجی صاحب مسلح کچھ ترچہ ہو رہا ہے چونکہ حیثیت میرے مزدور کی تھی تو انہیں کہا بھائی کنارے رہو بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں استاد سے میں گفتگو کر رہا ہوں انہیں ڈائریکشن دے دیا خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں خموش ہو گیا لیکن جب غلط ڈائریکشن دے دیا اور استاد نے اسے قبول کر لیا تو فرماتے ہیں میرے خاجہ کہ میں پھر مداخلت کر دی میں نے اور میں نے کہا بھائی حاجی صاحب یہ آپ نے صحیح تعین نہیں کی ہے سمت قبلہ کی ابھی بھی محراب تھوڑا ترچہ ہے دوبارہ پھر میں نے مداخلت کی تو پھر وہ لوگوں نے اپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد پھر اسی ترچہ محراب پہ وہ راضی ہو گئے فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر مداخلت کی اور میں نے کہا نہیں مسلح سیدھا نہیں ہے اس کا رخ سمت قبلہ نہیں ہے سیدنا خاجہ غریب نواز کو جب تیسری مرتبہ خاجی جی نے کرانے کرنا چاہا تو میرے خاجہ فرماتے ہیں کہ اب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اسے قبلہ بھی دکھا دوں اور سمت قبلہ بھی بنا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہو فرماتے ہیں مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اسے سمت قبلہ بھی دکھا دوں اور اسی سمت سے قبلہ بھی دکھا دوں فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خاجی کو اپنے بغل میں کھڑا کیا اور اس کی گردن میں میں نے ہاتھ لگایا اور جس طرح میں ڈائریکشن لے رہا تھا ٹھیک اس کے سامنے مسلح پر میں نے اسے کھڑا کیا اور حاجی جی کے گردن میں ہاتھ لگا کر کے میں نے کہا دیکھ یہ سمت قبلہ ہے صریف نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی گردن میں ہاتھ لگایا تو کہتا ہے مزدور خدا کی قسم میں صرف سمت قبلہ ہی نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک سارے راستے کھل گئے ہیں قوت اللہ شریف نظر آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدنا سرکار خاجہ غریب نواز کی نظر تھی میرے خاجہ کی یہ روحانیت ہے یہ میرے خاجہ کی نظر کرم ہے خود تو دیکھتے ہیں اور جس پہ مہربان ہو جاتے ہیں وہ بھی دیکھنے لگتا ہے وہ بھی صاحب نظر ہو جاتا ہے اس کی بھی نگاہ روشن ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماع اولیاء کرام کی غلامی اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ میری اندھی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی میری اندھی آنکھیں میری آنکھیں بھی اندھی ہیں میرے دل بھی اندھے ہیں میرے آزمیر بھی اندھا ہے اللہ حوالے کی جس پہ نگاہ ہو جاتی ہے سر کی آنکھ بھی روشن ہو جاتی ہے اس کے دل کی آنکھ بھی روشن ہو جاتی ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ہم ید بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سیدنا خاجہ غریب نواز کی عطا بن کر کے حضرت خاجہ نعیم احمد قابولی نے جب پوروی بھارت کا سفر کیا ہوگا جب رخ کیا ہوگا بنارس کی سنگلہ اقصد نبین پر تشیف لیائیں ہوں گے آج ذرا اندازہ تو لگائیے کہ لاکھوں لاکھ بنارس کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مالا مال ہے آج اسلام کی غلامی کا پتہ ہمارے کردن میں ہے اگر یہ اولیاء اکرام اپنی جافشانیوں سے اور اپنی تمام تر پریشانیوں سے اپنے کو گزار کر کے اگر حضرت دعیم احمد قابولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر بنارس کا سفر نہیں کیا ہوتا تو آج ہمارے سامنے اسلام کا سچا نظریہ نہیں ہوتا اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہوتی اسلام کا صحیح قانون نہیں ہوتا یہ تو اللہ والوں کا فائد ہے اور انہی اولیاء اکرام کا کرم ہے کہ انہوں نے ایمان کی دولت سے بھی ہمیں سرفرات فرمایا اور قرآن کریم کی روحانیت اور اسلام و سنیت کے صحیح ذائقے سے ہمارے دلوں اور ہمارے یقین کو روشن فرمایا ہے اور ایسا روشن فرمایا ہے کہ آج اہل سنت و الجماعت میں ہمارا شمار ہو رہا ہے آج اہل سنت و الجماعت میں ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں یہی بجا ہے کہ ہم اولیاء اکرام کا عرص کرتے ہیں اللہ والوں کی یاد بناتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یاد کیا ہے اور جو قوم احسان مند ہوتی ہے جس کی گردن پر اپنے محسن کا احسان ہوتا ہے اگر وہ قوم وفادار ہوتی ہے تو وہ اپنے محسن کی یاد ہمیشہ مناتی رہی ہے اب کچھ احسان فراموش ہیں کہ جنہیں نہ اپنے ایمان و عقیدے کے اعلان اور نہ انہیں نہ انہیں اپنے ایمان و اسلام کے پہنچانے والوں کی خبر ہے کہ ہم تک اسلام کس نے پہنچایا ہے ہمیں ایمان کے اجالے کس نے عطا کیے ہیں ہمیں روحانیت اور نسبت کس نے عطا کی ہے یہ احسان فراموش لوگ ہیں عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا بھول گئے اس رسول آدم کے احسان کو کہ تمہاری پیشانیاں جب لات کے سامنے جھک رہی تھی منات کے سامنے جھک رہی تھی تروں کو سجدہ کر رہے تھے کنکروں کو سجدہ کر رہے تھے آفتاد کی شواوں کو سجدہ کر رہے تھے چاند کی چادری کو سجدہ کر رہے تھے یہ رسول کریم کا احسان ہے کہ مصدفہ جانے رحمت نے تین سو ساکھ پتوں کے سامنے سے تمہاری پیشانیوں کو ہٹا دیا ہے اور بہتہولہ شریک کی بارگاہ ملا کے چکا دیا اور تم پر میرے آقا کی انایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا سن لے نادان آج لے ان کی پناہ آج مجد مانگ ان سے پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ سنیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج مانو مصطفیٰ کے احسان کو آج مانو مصطفیٰ کی رحمت اللی العالمینی کو آج مانو نبی کے تصرف کو آج مانو نبی کے مقام شفاعت کو آج مانو مصطفیٰ کے تصرف کو آج مانو مصطفیٰ کی محبوبیت کو اور جو اس دنیا میں نبی کی محبوبیت کو تسلیم کر لے گا کل بازار قیامت میں وہی میرے نبی کی شفاعت کا حق دار ہے مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار تاج شریعہ نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل بازار قیامت میں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہی حق دار ہوگا جو اس دنیا میں علیل اعلان حب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتا ہو جس نے محبت کی اور اعلان محبت نہیں کیا یقین جانی ہے کہ وہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل نہیں ہے اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے جس نے بھی مصطفی سے محبت کی ہے اس نے اعلان کیا ہے بھائو عرب کی سرزمین پر جب لبی نے اسلام کا آغاد فرمایا ہے حضرت بلال حبشی کو جب مصطفی جان رحمت نے اپنی نظرِ انعیت سے جب مالا مال فرمایا ہے تو حضرت بلال حبشی نے نہ صرف یہ کہ نبی سے محبت کی ہے بلکہ حضرت بلال حبشی نے عرب کے تکتے ہوئے گریگستانوں پر پتھروں کے نیچے دشمنان اسلام دبا رہے ہیں اور حضرت بلال حبشی کہہ رہے ہیں اے نادانوں تم میرے جسم کو چاہے جتنا زخمی کر دو اس دل میں نبی کی محبت بس گئی ہے اب تمہارا ظلمی سے نکال نہیں سکتا اب تمہارا اقتداری سے نکال نہیں سکتا سن لے میں مصطفیٰ کے جامعے محبت کا مست ہوں یہ وہ نشانہ ہی جسے ترشی اتار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کی پہچان بن کر امام احمد رضا کی روحانیت بن کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آؤ لوگو ایک مسلمان کا چہرہ دیکھ لے ایک عاشق رسول کا چہرہ دیکھ لے اور فیصلہ کر لے کہ جب نبی کا غلام اتنا حسین ہے تو اس کا آقا کتنا حسین ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت بزم غریب نواز سبحان اللہ جس کے سینے میں اللہ تعالی جس کے قلوب کو روشن و منور کرتا ہے جسے روحانیت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے روحانیت کی روحانیت کی رکن دل جس کے سینے میں روشن کر دی جاتی ہے صرف یہی نہیں کہ اس کا سینہ روشن ہوتا ہے بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا نور اس کی پیشانی سے ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے نہیں آپ کو اگر معلوم ہو یا نہ ہو تو آج سن لیجئے کہ سب سے پہلا دورہ سیدنا سرکار مفتی آزم ہن علی رحمت ورزوان کے بسال کے بعد جب حضرت تاجو شریعہ نے جب ہولین کی سردمین کا کیا تھا آج بھی ہولین کے مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضرت تاجو شریعہ نے ہولین کی سردمین پر قدم رکھا تو ایک ایسا انسان جو کل تک یہودی تھا جس نے پوری دنیا کے مذاہب کا متعلق کر رکھا تھا جب ہی میگریشن میں حضرت تاجو شریعہ تنے تنہا اپنے سامان اور اپنی اصائے مبارکہ کے ساتھ جب ہی میگریشن میں تشیق لے آتے ہیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ لے لیتا ہے آپ کے پاسپورٹ پر انٹری لگاتا ہے اور انٹری کرنے کے بعد اپنا کام دوسرے کو سوپ دیتا ہے اور سوپنے کے بعد حضرت تاجو شریعہ کو ایک اچھے کرسی پر بھی ٹھالتا ہے اور بھٹھالنے کے بعد کہتا ہے آپ ہندوستان سے آ رہے ہو کہا میرا پاسپورٹ بتا رہا ہے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں کہا بلکل صحیح بتا رہے ہیں لیکن یوں بتائیے کہ کیا آپ ہندوستان کے ایک ایسے شہر سے آ رہے ہیں جہاں اتنا بڑا جہاں کے عالم دین ایسے بڑے عالم دین ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جو بہنچ جاتا ہے صرف اس کا نام لینے لگتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لوشن ہو جاتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی کندی لوشن ہو جاتی ہے کیا آپ برائیلی سے آ رہے ہو کہا ہاں میں برائیلی سے آ رہا ہوں کہا یہ تو بتائیے کہ اس برائیلی کے جو بڑے عالم دین ہیں ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے کہا وہ میرے پر دادا ہوتے ہیں وہ میرے پر نانا ہوتے ہیں نانا بھی ہوتے ہیں دادا بھی ہوتے ہیں آلہ حضرت سرکار کے شہزادے حضرت تاج شریعہ کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور انگریزی میں کہتا ہے مولانا اکتر صاحب میں نے پورے دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے تمام ادیان کا میں نے مطالعہ کیا اور حمل و حق پرست قوم ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اسلام کا جو ثابتہ ہے اسلام کا جو اصول ہے میں نے سارے اصولوں کو ایک کے کر کے پڑھا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا آج سے دو روز پہلے کہ میں اسلام قبول کروں گا میں اسلام کو اختیار کروں گا میں دین اسلام قبول کروں گا میں یہ سوچ کر کے سو گیا میری آنکھ لگ جاتی ہے اور میرے آنکھ میں ایک نورانی انسان آتا ہے میرے خواب میں ایک نورانی انسان آتا ہے وہ سوئی ٹریم مجھے آتا کرتا ہے ایک ایسا خمیتہ خواب میں نے دیکھا وہ نورانی انسان کہتا ہے دو روز کے بعد تمہیں کلمہ ایک پڑھانے والا آ رہا ہے ایک کلمہ پڑھانے والا آ رہا ہے جو ہندوستان سے آئے گا جو بڑا خوبصورت ہوگا اور آئیسا خوبصورت ہوگا کہ تمہارے شہر کے شہری جس رنگ کے ہوتے ہیں وہ اسی رنگ کا ہوگا جس طرح لندن کے گورے اور ہولینڈ کے گورے خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی اسی رنگ کا ہوگا مگر اس کا رنگ اتنا چوکا ہوگا اتنا حسین ہوگا کہ تم نے اپنے شہر میں کوئی بھی آئیسا حسین نہیں دیکھا ہوگا جیسے ہی آپ ایمیگرشن میں تشریف لے آئے میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ دیا کہ یہ آپ ہی ہیں غاب میں مجھے بتایا گیا وہ آنے والا ہندوستان کا ہوگا اور اس کے دادا کا نام اس کے گرنڈ فادر کا نام احمد رضا ہوگا اس کے ہاتھ پر تم اسلام قبول کر لینا ہاتھ اس کا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے جو فائد ملے گا وہ مطینے والے تاجدار کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت خدا والوں کی پہشان یہی ہوتی ہے خدا والوں کی شان یہی ہوا کرتی ہے وہ جہاں پہنچتے ہیں اور جو بھی دیکھ لیتا ہے انصاف کی نظروں سے میں تو کہتا ہوں کہ اس بھارت کا رہنے والا مسلمان جو آج کروڑوں کروڑ کی تعداد میں کلمہ پر تنظر آ رہا ہے غریب نواز یہیں عرب سے لے کر نہیں آئے تھے یا اسی بھارت کے رہنے والے ہیں یا اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں لیکن اسی ہندوستان کے رہنے والے انہوں نے تاثب کی نگاہ سے غریب نواز کو نہیں دیکھا حقیقت کی نگاہ سے غریب نواز کو دیکھا محبت کی نگاہ سے غریب نواز کو دیکھا عالم یہ ہوا کہ جس نے جس نے بھی محبت کی نگاہ سے اللہ کے ولی کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کبارہ نہ ہوا کہ میرے دوست سے محبت کرنے والا کفر میں مبتلا ہو شرک میں مبتلا ہو پتھروں کا پجاری بنے جس نے بھی دل سے غریب نواز سے محبت کر لی آج وہ لوگ مسلمان ہیں ان کی اولادیں مسلمان ہیں اور قیامت کی صبح تک ان کی نسلیں مسلمان ہی رہے گی اللہ اللہ سبحان اللہ پیرانے طریقت کا ہم جشن بناتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نہ تحریک نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں ہم نہ تحریک نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں بس فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں بس فقط یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں اور اس لیے لیے پھرتے ہیں کہ سرکار تاج و شریعہ جیسا چہرہ کائنات میں کہیں نہیں ملتا جانشینِ پیمبر نائبِ غریب نواز مظہرِ غوثِ آزم مظہرِ مفتیِ آزم وہ تاج و شریعہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ ہم نے تحریک میں تدبیر لیے پھرتے ہیں بس وقت یار کی تصویر لیے پھرتے ہیں اور تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں اللہ کے دوستوں سے محبت کیجئے اللہ کے ولیوں سے بیار کیجئے درشری پڑھا جائے اللہم صل على سیدنا وحبیبنا مولانا محمد معدین الجودی والکرم وعالی وبارک وسلم صلو علی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اللہ والوں سے محبت کرو ان خدا والوں سے پیار کرو اس لیے کہ ان کے سینے میں جو نور ہوتا ہے یہ ان کا نور ذاتی نہیں ہوتا وہ مصطفی جان رحمت کی نور نبوت کا فیض ہوتا ہے مصطفی جان رحمت کے نور کے یہ امین ہوتے ہیں عالم یہ ہوتا ہے یہ اس رسول کے غلام ہوتے ہیں جس نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے ان اولیاء کاملین کو مرسا و مسجا فرمایا ہے اور میرے نبی کے نور کا عالم تو یہ ہے مصطفی جان رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت اور میرے آقا و مولا کی روحانیت کا نازہ لگاؤ آج ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں میرا رسول میری باتیں سنتا ہے میرے نبی ہمارے مجمع کو دیکھتے ہیں میرے نبی میری پکار کو سنتے ہیں میرے مصطفی ہماری ہر پریشانیوں پر نظر رکھتے ہیں سرور کولین کی نگاہ ہمیں دیکھتی ہے لوگ کہتے ہیں میاں یہ وہم والا قیدہ ہے میں نے کہا نادان نہیں نہیں آؤ آؤ میرا جو نبی شریف سے بھی تعلق ہے جلسے کو ہم تمہیں بتاتے ہیں میرے نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہے میرے مصطفی کو اللہ تعالی نے کیسی نبوت والی اور کیسی نورانی نظر رتا فرمائی تھی میرے آقا کے قوت سماعت کا کون نے تازہ لگا سکتا ہے حضرتِ بلبلِ صدرہ ہیں جبریلِ امین بارگاہِ رسالت میں حاضر ہیں نبی کو میراج میں لے جانے کے لیے سرکار تشریف لے آئے بوراق پر بٹھایا کہاں لے جانا تھا میراج میں لے جانا تھا چاہیے یہ تھا کہ دارِ امہانی سے اٹھاتے عرشِ بری کی طرف رخ کرتے نہیں دارِ امہانی سے لیا مصطفیٰ جانِ رحمت کو سوار کیا بس چند ہی قدم کے فاصلے پر قابط اللہ شریف تھا وہاں لے کر کے پہنچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتر پڑھئے میرے آقا تشریف لے آئیے نیچے اتر پڑھئے سرکار بوراق سے نیچے آتے ہیں میرے آقا سرکار کو حکم ہوتا سرکار کو جبریلِ امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی وہ سرزمین ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے یہ قابط اللہ شریف کی حد ہے حتیم میں مصطفی جانِ رحمت کو فروکش کرنے کی عرض کرتے ہیں حضرتِ بلگولِ صدرہ سرکار بوراق سے نیچے تشریف لے آتے ہیں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ پاک کی طرف حضرتِ جبریلِ امین اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا مصطفی جانِ رحمت کے حلق سے لے کر ناف تک کا حصہ کھل جاتا ہے انشراحِ صدر ہو جاتا ہے انشراح ہو جاتا ہے مصطفی جانِ رحمت کو بشرِ محض کہنے والوں آؤ آؤ میراج النبی شریف کی رات میں کیسے کیسے کرشمہ سازیاں ہو رہی ہیں کیسے کیسے نور و نکحت کے بازار گرم ہو رہے ہیں کس طرح نورانیت بکھر رہی ہے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتِ جبریل نے حلق سے لے کے ناف تک کا حصہ کھول دیا ہے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بشر کو کسی انسان کو حلق سے لے کر ناف تک اگر اس کا حصہ کھول دیا جائے چاک کر دیا جائے آپریٹ کر دیا جائے تو بتاؤ کیا اس کے جسم سے خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا خون ہی نہیں نکلے گا خون کے دھارے نکل پڑیں گے اس کی آتیں اور اس کے سارے جسم کے حصے باہر زمین پیا پڑیں گے مگر حضرتِ بلبولے صدرہ اپنی اگلیوں کے اشارے سے مصطفی جانِ رحمت کے سینہِ مبارکہ کو کھولتے ہیں اشارہ کرنے والا کون ہے وہ بھی نوری ہے حضرتِ جبریل نوری ہیں فرشتہ نوری ہوتا ہے اور حضرتِ جبریل جو سید الملائکہ ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس نوری فرشتہ وہ سید الملائکہ جو نوریوں کا استاد ہے جو نوریوں کا سردار ہے وہ اپنی نوری اگلی کا اشارہ کر رہا ہے ہاں فرض کتنا ہے کہ اشارہ کرنے والا سید الملائکہ ہے اور جس کے سینے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ سید المرسلین ہے وہ نبیوں کا سردار ہے وہ رسولوں کا سردار ہے وہ ساری کائنات کا سید ہے مصطفی جان رحمت کے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی اشارہ کرنا تھا کہ سرکار کے حلق سے لے کے ناف تک کا حصہ کھل گیا روایتوں میں آیا ہے کہ سینے کو کھولا اور میرے آقا کے سینے کے اندر جو مصطفی جان رحمت کا قلب شریف تھا سرکار کا دل تھا جنتی تشت ساتھ میں تھا اس تشت پہ رکھا مصطفی جان رحمت کے قلب مبارک کو اور پھر قلب مبارک کو اس تشتیں نوری میں رکھ کر کے جو جنت سے ساتھ لے کر کے آئے تھے پھر اس کا بھی آپریشن کیا نبی کے قلب مبارک کا آپریشن کر دیا اور جب آپریشن کیا قلب مبارک کا تو حضرت بل بولے صدرہ حیران رہ گئے پریشان رہ گئے ایک مرتبہ چہرہ مصطفی دیکھتے ہیں ایک مرتبہ مصطفی جان رحمت کے قلب ناز کو دیکھتے ہیں کبھی نبی کے چہرے پہ نظر ہے کبھی نبی کے قلب پہ نظر ہے مصطفی جان رحمت کی زبان حال خود بکارتی ہے اے جبریل یہ کیسی حیرت ہے کیسے استجاب میں ہو کیا پریشانی ہے تمہیں یہ کس شش و پنج میں مبتلا ہو یا رسول اللہ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کی پیشانی پر بھی دو آنکھیں ہیں اور آپ کے دل کے اندر بھی دو آنکھیں ہیں سبحان اللہ آپ کے سر میں بھی دو آنکھیں ہیں آپ کے دل میں بھی دو آنکھیں ہیں آپ کے سر کے قریب بھی دو کان ہے آپ کے دل کے اندر بھی دو کان ہے سارکار صرف سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے اور اس آنکھ کا کیا کام ہے یہ دل کی آنکھیں کس لیے ہیں یہ سر کی آنکھیں کس لیے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی زبانِ حال کہہ رہی تھی اے جبریل اسی لئے تو قلب کا آپریشن کرایا گیا ہے تاکہ مازاغل بسر ہو وماتقہ کا مسئلہ حل ہو جائے آنے والے زمانے میں دنیا کہے گی اس سر کی آنکھوں سے کہاں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یہ سر کی آنکھیں اس لائق کہاں ہیں جو اللہ کے دیدار کی طاقت رکھ سکیں تو اے جبریل اسی لئے یہ دل کھولا گیا ہے اس دل کا آپریشن کیا گیا ہے تاکہ یہ دنیا دیکھ لے یہ سر کی آنکھیں کائنات دیکھنے کے لئے ہیں اور یہ دل کی آنکھیں مازاغل بسر وماتقہ والا جلوہ دیکھنے کے لئے ہیں اللہ تعالی کی نورانیت کا مشاہدہ کرنے کے لئے ہیں اپنے رب کی تجلی کا مشاہدہ کرنے کے لئے ہیں یہ سر کی آنکھیں یا نبی سلام علیکہ والے صدا سننے کے لئے ہیں اور یہ کان السلام علیکہ ایوہاں نبی کی محبت والی صدا سننے کے لئے ہے رب فرمائے گا اے مصفح آپ پر سلام ہو تو نبی عرض کریں گے یا اللہ تنہا تیرا بندہ تیرا محبوب نہیں آیا ہے اپنے سینے میں اپنی امت کا درد لے کر آیا ہے تو میرا رب فرمائے گا السلام علیکہ ایوہاں نبی وعلا عباد اللہ صالح سبحان اللہ آپ پر بھی سلام کی ہو جو آپ کے محبوبین ہیں ان پر بھی سلام ہے یعنی صدق اکبر پر بھی سلام ہے فاروق اعظم پر بھی سلام ہے عثمان غنی پر بھی سلام ہے مولا علی پر بھی سلام ہے غلفاء راشدین پر بھی سلام ہے صحابہ و اہلِ بیت پر بھی سلام ہے ایمہِ مجتہدین پر بھی سلام ہے اولیاءِ کاملین پر بھی سلام ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ سنی لوگ نبی کے ساتھ ساتھ سب کو سلام کرتے ہیں میں نے کہا نادان نبی کے ساتھ ساتھ سب پہ سلام پڑھنا یہ بندوں کا طریقہ نہیں یہ سنتِ الہیہ ہے رب نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی تمام امت پہ سلام بیش فرمایا ہے تو یہ امتی جو وفادار ہے ان کی وفاداری کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جب سلام شروع کرتے ہیں تو کبھی غریب نواد پہ سلام پڑھتے ہیں کبھی اعلیٰ حضرت پر سلام کرتے ہیں کبھی غوثِ عظم کو سلام کرتے ہیں اور یہ سلام اصلِ سلام مصطفی جانِ رحمت کی بارگاہ میں ہوتا ہے ان سارے سلام کا مرجع مصطفی کی ذات ہوتی ہے سلورِ کولائن کا وجودِ مبارک بشبِ سبحان اللہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس مبارک رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ مبارک سے اور ان کے محبوب کی یاد سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں باتیں تو بہت ہوں گی علماء بہت کچھ آپ کو سنائیں گے لیکن یہ ساتھ ساتھ خیال ہوئے اہلِ سنتِ بلجماعت کی جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں ناروں کی کمی ہے نہ ہمارے یہاں جملوں کی کمی ہے نہ ہمارے یہاں روایات کی کمی ہے نہ ہمارے یہاں طرزِ بیان کی کمی ہے اگر کمی ہے تو وہ صرف اصلاحِ حال کی کمی ہے ہم اب ہمیں حال کی اصلاح کردے کو تیار نہیں ہے ہمارا معاشرہ اسلامی بننے کو تیار نہیں ہے ہم اپنے صبح و شام کو نبی کی سنت میں ڈھال لے کے لیے تیار نہیں ہے ہم اپنی صیرت و زندگی کو اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے یاد رکھئے اگر محضر نام لیتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نام نام تک رہ جائے اگر اس نام سے کام کا فائدہ لینا چاہتے ہو تو ان کی صیرت پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا غریب نواز کے کردار کو اپنے کردار میں زم کرنا ہوگا ان اولیاء اکرام کی صیرتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا نبی کی سنت کی بہارے اپنی صروح و شام میں شامل کرنا ہوگا تاکہ دنیا دیکھ لے جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کام کا بھی سننی ہوتا ہے اور نام کا بھی سننی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا کام بھی سننیوں جیسا ہونا چاہیے ہمارا نام بھی سنیوں جیسا ہونا چاہیے اولیاء اکرام سے سچی محبت کیجئے ان کی روش پہ چلیے ان کی راہوں کو اختیار کیجئے اور ان کی سیرتِ طیبہ سے جو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوبو علی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعشہدو انہ سیدنا ومولانا محمدن عبدہ ورسول وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ ابھی ابھی آپ کے سامنے حیث علامہ قاردن شاہد احمد صاحب کی بلا بہت اچھی انداز میں اولیاء اکرام کی عظمت سرکار کی عظمت پر اور میراج مصطفیٰ کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے حضرات جو لوگ جار ہیں ان کو جانے دیجئے اس لئے کہ جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ لوگ چل ہی جاتے ہیں حضرات ابھی ابھی حضرت نے خطاب فرمایا اولیاء اکرام کے تعلق سے کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ اللہ والوں کی بات نہ پوچھو زندگی بے مثال رکھتے ہیں اور جن کو دنیا فقیری کہتی ہے وہ اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں حضرات بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے شٹیج پر آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرمانے والے پائکر علم و عدب حضرت علامہ مولانا الحاج محمد مصفر الدین احمد صاحب اللہ بزباہی شیخ الحدیث مدرسہ مدنہ دلالی پرہ وہ تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات ان علماء کرام کے چہرے کا دیدار بھی کیجئے اور آج کے مقرر خصوصی کی تقریر سے اپنے دلوں کو مستوش اشار بھی کیجئے دوستو اب آئیے پھر میں بارگاہ رسول میں نات پاک پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں مدہ رسول عالی جناب محمد صدہ حسین صاحب کو وہ تشریف لائے اور نات نبی سے ہم تمامی سامین کو محضور فرمائے عالی جناب محمد صدہ حسین